بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یوکرین روس کا تنازعہ جنگ ایک نیا موڑ اختیار کر رہی ہے اور اب روس کے ساتھ ایک اور ملک بھی شامل ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور آج جنگ کو چھٹا دن ہے چونسٹھ کلومیٹر لمبی ٹینکوں کی یلغار یوکرین کے تارالحکومت کی طرف جا رہی ہے روس پوری طاقت سے حملہ کرنے جا رہا ہے سیٹلائٹ تصویر دنیا بھر میں آگئی ہیں اس جنگ کا نتیجہ جو ہے اب وہ بالکل آخری مرحائل میں ہے دنیا کی دوسری بڑی طاقت اب تک یوکرین پر قبضہ کیوں نہیں کر پائی روس کی فوج کو سب سے زیادہ پریشانی کس وجہ سے ہے کیوں یہ یوکرین کو ابھی تک نیم یورپی ملک کو حاصل نہیں کر پائے بجٹ میں اتنا اضافہ دنیا کے ڈیلی ان کے ہو رہا ہے اور پریشانی میں الگ اگر اب روس یہ نیا جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے انسانی علمیہ کی میں اگر بات کروں آپ کی آنکھیں نیلی اور آپ کے بال گولڈن انسٹاگرام اکاؤنٹ آپ کے پاس ہو آپ پڑھے لکھے ہوں جینز ٹی شرٹ پہنتے ہوں نیٹ فلکس دیکھتے ہوں تو دنیا آپ کو ایک مختلف انداز میں دیکھے گی یہ چیز ہم نے مغرب سے سیکھ لی یہ سارا سال ہم ان لوگیں بنائے وصول کے جی تمام انسان برابر ہیں حالانکہ ہمارا ہے اللہ نے اس سسٹم بنایا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زندگی میں نے اپتا دے کہ تمام انسان برابر ہیں سوائے آپ کے تقویٰ کے لیکن اس دنیا نے اپنے میار قائم کی اور وہ دھڑام سے بیلڈنگ گر گی مذہب نسل حسب نسل دولت شہرت طاقت مطلب خوراک اور زبان کی بنیاد تھا کہ انہوں نے تقسیم دنیا میں کی بارڈر کے نام پہ کی کبھی سرحد کے نام پہ کی لیکن یہ مغرب ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ لیتا تھا کہ ہمارے ہاں انسانی حقوق کی بہت بڑے چیمپئن ہے یہ یہ اب دیکھیں کسی رنگوں نسل کے خطے سے ہوں لیکن آپ دیکھ لیں کہ یوکرین اور روس کے اس تنازے نے یہ سارا معاملہ کلیر کر دیا محمد صالح فٹبالر اگر وہ غزہ کے بارے میں لکھے اپنی شیڈ پر کہ انسانوں کا قتل عام بند کرو تو اس پر پابندی لگ جاتی ہے لیکن یوکرین کے لئے فٹبالر لکھے تو اس کی تعریف بنتی ہے وہاں ساری دنیا اس کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے اب اتنا بڑا یوکرین میں انسانی علمیہ کوئی بھی اس کا انسان مستحق نہیں ہے بڑا غلط ہو رہا ہے کسی بھی کی بھی ہم فیور نہیں کرتے لیکن آپ جو مغرب کے بنائے حصول تقسیم دیکھیں فلسطین، عراق، سومالیہ، کشمیر، شمالی، افریقہ آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ ایک نمبر ہے اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں اور نیم یورپ میں رہتے ہیں تو آپ ایک مختلف انسان ہے آپ کے ساتھ مختلف سلوک ہے یوکرین میں دیکھیں مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے نہ ہونے کے برابر ہے شاید یہی وجہ ہے دنیا کی وہاں توجہ بہت زیادہ ہے مغربی میڈیا جو ہے تمام حصولوں کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک چکا ہے ان کی خبریں سنیں ان کے بڑے ادارے بی بی سی، سی این این، سی این بی سی، جزیرہ، آئی کے ٹی وی، فرانس ٹی وی، یورپین، میریکن سارے کیا کہہ رہے ہیں ہم کوئی افغانی شامی عراقی نہیں ہم پڑے لکھے خوبصورت نیلی آنکھوں والے بھورے والوں والے لوگ ہیں ہم کوئی افغانیستان عراق شام نہیں جو رب کا حصہ ہے امن کا دائی امریکہ اور اس کے اتحادی سارے نہیں ان کی دیکھیں کہانی کے ان بیس سال تک انہوں نے تین لاکھ سینتیس ہزار بم مارے انہوں نے ایوریج نکالے تو چھتالیس کے قریب میزائل بم بنتے ہیں پچھتر لاکھ ٹن بارود انہوں نے گرہا ہے اس کے اوپر ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اور پینٹاگون کے اپنی رپورٹ ہے یہ میری نہیں ہے افغانستان عراق شام بغیرہ کیونکہ دنیا کے دو سو اکیاسی تنازعات میں دو سو ایک میں یہ شامل ہیں یہ دو ہزار بیس تک پندرہ سو سے دو ہزار بم انہوں نے ریسنل ہمارے جو بائیڈن کے دور میں اور بدکسیمدی سے اس میں پاکستان بھی شامل ہے لیبنان فلسطین اور سومالیہ بھی یہ انہی کے پھیکے ہوئے بموں سے بھاگ کر ہم جاتے ہیں ہمیں کوئی شوک نہیں ان کے ملکوں میں آنے کا یہ بات مجھے خود با خدا ایک راکیب جرنیل نے کہی تھی جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں اب روس کے حرام کے کمائے ہوئے لوٹ مار کی کھربو ڈالر ہی ہمیں مل رہے ہیں اور بندہ پوچھے جب یہ لوٹ مار کی دولت آپ کے پاس آتی تھی آپ کے بینکوں میں اس وقت کہ یہ لوٹ مار نہیں تھی اچانک یہ دولت حرام کی لوٹ مار کی ہوگی خیر دوسری طرف روس بھی دیکھیں کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جس طرح انہوں نے شام میں انسانوں کا قتل عام کیا اس کی کبھی تعریف نہیں کی جائے چچنیا میں جو انہوں نے کیا افغانستان میں کیا ہم انہوں نے کبھی بھی اسے اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھتے لیکن شام کے مہاجرین کو سلام کے وہ یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں دنیا کو سبق دے رہے ہیں کہ دکھ سکھ میں سب اکٹھے ہیں رنگوں نسل اور مذہب کی تقسیم مت کریں یوکرین کا تنازہ پانچ چھٹے روز میں سوری شامل ہو چکے آج داخل ہو چکے اتنی طاقت رکھتے ہوئے روس اب تک کیوں نہیں قبضہ کر سکا یوکرین کی فوج نے سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے انہوں نے ترکی کے بننے ہوئے درکناہ وہ ڈرون دکھا دی یہ وہی ڈرون ہے جس کو دو اچھے سویڈیو کو پچاس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے اور پھر یہ ٹرکوں کا جو کافلہ پورا آ رہا ہے اور جس طرح یوکرین اسے تباہ کر رہا ہے روس کی سپلائی لائن کو اڑا آ رہا ہے یہ کافلے کو خاص طور پر پیٹرول اور راشن کا جو سسٹم ہے اسے پورے کو پورا یوکرین نے اڑا کر ان کا جو ہے نا وہ کمر توڑ دی بانہ میٹر لمبا اور سات کنہ وزن میں ہلکا امریکی ڈرون سے تیس گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ چار لیزز گائیڈ میزائل لے کر جانے والا ہے ڈرون ترکی کا بنا ہو روس کی فضائی طاقت زمین کی طاقت سے ناکچ چنے چپ آ چکا ہے اور مغرب کے بڑے ایک سپائٹ احران ہے کہ یہ ترکی کا ڈرون بہت اتنی بڑی تکنالوجی کیسے لے گیا ترکی بازی لے گیا آگے کیسے اور یہ ایتھوپیا ازربائی جان لیبیا اور شام میں بھی استعمال ہوا بلکہ ازربائی جان اور آرمینیا کے تنازے میں یہ آزربائی جان کو ترکی نے دیئے تھے اسی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا سستہ ڈرون ہے گر جائے تباہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھیں یوکرین کے پاس صرف یہ 20 ڈرون ہیں جہاز اور روس کو انہوں نے تقنی کا ناچنے چاہے ہوئے اب آپ اس سے بھی بہتر بات آپ کو بتاؤں گے پاکستان اور ایران کے پاس اس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی موجود ہے اسی لئے سہودی عرب پاکستان سے ڈرون ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے اور دوسری طرح دیکھیں روس اب تنگ آ چکا ہے یہ جو چھٹا دن ہے انہوں نے شہروں پر اور پورے علاقے پر تھرمو بیرک راکٹ لانچرز لگا دی ہیں اور یہ راکٹ لانچر لگنے سے یوکرین سمیت پورے یورپ میں خوف کی لیر دھوڑ گئے روس اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے انہوں نے کہا ہم نے ایسا نہیں کیا لیکن ویکیوم بم یہ تھرمو بیرک کیپیبل لانچرز ہیں جیسے ٹی او ایس ملٹیبل راکٹ لانچرز ہوتے ہیں تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوئی اس کو اب یقین کریں کہ واقعی یوکرین اس کے اتحادیوں کی نیند اڑ چکی ہے روس نے انیس سو نوے اور دو ہزار میں یہ اتھیار چچنیا میں استعمال کیے تھے وہ پھر دو ہزار اٹھارہ میں شام میں اس کا جو نتیجہ نکلا وہ سوچ کر جوانا لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اتھیار جو ہے وہ جہاز سے بھی گرائے سکتے ہیں راکٹ سے بھی مار سکتے ہیں جب یہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر ایک کنٹینر کی طرح سنا کھل جاتا ہے اس سے پورا دھویں کے بادل چھا جاتے ہیں ہر طرف بڑی بڑی بلڈنگیں سارا علاقہ جو ہے وہ پورا دھویں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور پھر جب دوسرا دھماکہ ہوتا ہے تو پھر یہ آسمان سے آگ کے شولے جیسے برستے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح آپ کے گھر میں کوئی ویکیوم استعمال کرتے ہیں تو سکشن کرتا ہے کھیچتا ہے چیزوں کو اپنی طرف یہ اسی طرح اپنے اردگیر کی تمام اشیاء کو کھینچتا ہے اکسیجن مکمل ختم کر دیتا ہے اور جب اکسیجن ختم ہوتے تو آگ بھڑکنا شروع ہوتی ہے اور سب کو جل کر راک وہاں پر بلڈنگیں ہو ریاشی منصوبیں ہو انسان جانور جو مرضی وہاں سانس نہیں لے پاتے اور اوپر سے آگ کے شولے اب یہ منظر میں آپ کے سامنے کھینچا ہے یہ کرنے روس کا پلین اور روس کی بڑی طاقت اس کی ہمیشہ آرٹلری اور لانگ رینج جو میزائل ہے اور یہ اس کی سب سے ہمیشہ مضبوط طاقت تھی جو گراؤنڈ میں اس کے فوجیوں کو سپورٹ کرتے تھے اب ان بڑے شہروں پہ یوکرین کے اس طرح کا راکٹ لانچر لگا دیئے ہیں جو کہ ویکیوم بم چلانے کی حصلہیت رکھتے ہیں یہ بہت بڑا علمیہ بن جائے گا روس نے دیکھے پچھلے دنوں میں چھے دنوں میں چار سو میزائل مارا ہے اور زیادہ تر یہ شارٹ رینج کی بلیسٹک میزائل تھے کیونکہ روس کی اسی فیصد فوج پر یہ الزامیں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لڑنے کیوں آئے ہیں اور کس کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ یوکرین کی فوج آپ کو پتہ ہے وہ بھی اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یوکرین میں جو اس وقت آپ کو پتہ ہے وقتی طور پر جو مسائل ہیں چچنیا میں بھی انیس سو نوے اور دوزار میں ایسا ہو چکا ہے اور اس وقت جب روس نے پسپا ہو گیا تھا روس اور اس نے دوبارہ حملہ جب کیا اس میں کامیابی ملی تھی تو روس یہاں پہ بھی یہی کارربن کے ساتھ براہ راست بیلاروس مدد دینے کو آ رہا ہے اور یہ بات خود بیلاروس کے صدر جو ہے الیکزینڈر لوکشانی کو پریس کانفرنس کے کر کے انہوں نے بتائی بقاعدہ طور پر نقشہ دکھایا ہے پوائنٹر سے انہوں نے چار راستے بتائے اچھا اس میں توڑی کنفیوجن ہے ٹویٹر پہ انہوں نے یہ بتایا اس تصویر کو دیکھے نشان کے اس کے نقشے کے ذریعے ان کی ٹویٹ کے مطابق شہر جو ہے اوڈیسا وہاں پر روسی فوج ابھی نہیں پہنچی تو وہاں تک پہنچنے میں بیلاروس مدد کرے گا اور وہاں جو راستہ ہے چار لاکھ کی عبادی ایک بڑا مشہور ٹرانسسٹریہ نام کا ایک شہر ہے یہ روس کی عبادی فوج نے وہاں پڑھاؤ ڈالا ہوا ہے اور یہ کرین لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں سگنل کب سگنل مجھے وہاں سے داخل ہو جائے اب معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ بات کتنی دیر جاتی ہے چھے دن تو ہو گئے ہیں اگر اگلے تین چار دن مزید اس طرح کا معاملہ بڑھتا ہے اور روس اپنا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر کام جا وہ کافی تاپ جائے گا لیکن جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کیوں میڈل ایسٹ اور عرب ریاستیں اور مسلمان دنیا جنوبی ایشیاں ایون ہندوستان اتنی پرواہ نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ جب میں نے آپ کو بتایا ہے انسان کو انسان سمجھے ساری دنیا کے انسان برابر ہے کسی پر برا واقتہ ہے ہم سب کے ساتھ ہیں ہماری دعا ہے سب طرف امن ہو اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت ہے میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ